25 دسمبر 2021 کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو سپیس میں بھیجا گیا جس کو بنانے میں ناسا کے 10 بلین ڈالرز لگے تھے مطلب کہ دو خرب سے بھی زیادہ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایلان مسک ایسے بہت سے ٹیلیسکوپ کو آرام سے خرید سکتا ہے جی ہاں دوستو اس ٹائم ایلان مسک، ٹیسلا، پیس ایکس، دہ بورنگ کمپنی، نیوٹرالنگ، سولر سیٹی، اوپن اے آئی جیسی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں اور 14 اپریل 2022 میں ایلان مسک نے 44 بلین ڈالرز دے کر ٹویٹر کو بھی اپنی بڑی کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ایلان مسک اپنی اتنی زیادہ دولت کو کن مہنگی اور عیش و آرام والی چیزوں پر خرش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو ایلان مسک کی کار کولیکشن میں آپ کو ٹیسلا کے ساتھ ساتھ باقی برینڈز کی گاڑیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جیسا کہ 1978 کی بی ایم و 320 آئی جو کہ ایلان نے 1994 میں 1400 ڈالرز مطلب کہ 3 لاکھیں خریدی تھی اور یہ ایلان مسک کی پہلی گاڑی تھی لیکن یہ تو بس شروعات تھی کیونکہ ایلان مسک نے اس کے بعد کافی منفرد اور عیش و آرام والی گاڑیاں خریدی جس میں آتی ہے فورڈ مارڈل ٹی جس کو آپ 1920 کی رولز رائلز بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس وقت 1000 ڈالرز کی تھی اور پھر آتی ہے کلاسک اور مارڈرن گاڑی جیگوار ای ٹائپ روڈسٹر جس کی قیمت ہے 1 لاکھ ڈالرز مطلب کہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ اور پھر آتی ہے 1997 کی میکلارن ایف ون جو ایلان مسک نے اپنی پہلی کمپنی زیب ٹو کو بیچ کر 8 لاکھ ڈالرز کی خریدی تھی جو کہ 18 کروڑ بنتے ہیں اور پھر آتی ہے آر ڈی کیو سیون بی ایم ڈیو ایم فائف اور پورش نائن الیون اور ان تینوں گاڑیوں کی قیمت کروڑوں میں ہے لیکن جب ایک انٹرویو میں ایلان مسک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ سب سے زیادہ کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں دونوں نے کہا کہ ٹیسلا ایس موڈل اور پھر آتا ہے ٹیسلا کا سائبر ٹرک ویسے تو ان دونوں میں سے ٹیسلا موڈل ایس کی قیمت 85 ہزار ڈالرز مطلب کہ 2 کروڑ اور سائبر ٹرک کی قیمت 49 ہزار ڈالر مطلب کہ 9 لاکھ ہیں دوستو ان سب گاڑیوں کے علاوہ ایلان مسک کی کار کلیکشن میں ایک ایسی گاڑی بھی ہے جو ان سب سے مہنگی ہے جی ہاں اور اس گاڑی کا نام ہے ویٹ نیلی جو جیمز بونڈ کی فلم دہ سپائے لوڈ می میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایلان مسک کو یہ گاڑی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کو ایک میلین ڈالرز جو کہ 23 کروڑ بنتے ہیں اتنے پیسوں میں خرید لیا اب بات کرتے ہیں ایلان مسک کے گھر کی ایلان مسک کے پاس صرف کلیفورنیا میں سو میلین ڈالرز مطلب کہ دو ہزار تین سو کروڑ کی پراپرٹیز موجود ہیں ایلان مسک نے دو ہزار بارہ میں بیل ائر میں شیلڈن روڈ پر سترہ میلین ڈالرز مطلب کہ چار سو کروڑ کا گھر خریدا اور جب کسی گھر کی قیمت اتنی زیادہ ہو تو اس میں آسائشیں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں اس گھر کے اندر سات بیڈروم نو باتھروم سینیما ایک بڑی لائبریری ویمنگ پول کچن مہمان خانہ اور ایک کار گراج بھی موجود ہے جس میں ایلان مسک کی پانچ گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی ہیں اور پھر شاید ایلان مسک کو یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی پسند آیا اسی وجہ سے انہوں نے اسی علاقے میں چھے میلین ڈالرز کا ایک اور گھر خریدا جو امریکن ایکٹر جینی ویلڈر کا گھر تھا لیکن ایلان مسک اس گھر میں نہیں رہتے بلکہ یہ ان کے بچوں کا پرائیویٹ سکول تھا اور پھر دو ہزار پندرہ اور سولہ میں ایلان مسک نے پھر اسی علاقے میں دو اور گھر خریدے جس میں سے ایک کی قیمت بیس میلین ڈالرز اور دوسرے کی چوبیس میلین ڈالرز ہی اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں گھر بہت ہی لگجری تھے اور پھر ایلان مسک نے دو ہزار چودہ میں کیلیفونیا میں 3.6 ملین ڈالرز کا برینٹ ووڈ شیپ ہاؤس خریدا اور باقی گھروں کی طرح اس کے اندر بھی تمام سہولیات موجود تھی لیکن ایک چیز جو اس گھر کو منفرد بناتی ہے وہ ہے اس کی شیپ اور پھر آخر میں انہوں نے ہلس بورو میں سو سال پرانا میڈیٹرینین سٹائل ہاؤس 23.4 ملین ڈالرز کا خریدا جس کے اندر دس بیڈرومز خوبصورت دن کا نظارہ اور وہ سب چیزیں موجود تھی جو اس گھر میں ایلان مسک کا دل لگا سکے لیکن پھر بھی ایلان مسک کو کام کرنا پسند ہے جتنا مزہ ان کو کام کرنے میں آتا ہے اتنا مزہ ان کو اپنے آلی شان گھروں میں نہیں آتا حالانکہ ایلان کے یہ سارے گھر کیلیفونیا میں موجود ٹیسلا کی فیکٹری کے کافی قریب ہیں لیکن پھر بھی کام اتنا ہوتا ہے کہ ایلان مسک اپنے گھر نہیں بلکہ ٹیسلا کے کانفرنس روم میں ہی سو جاتے ہیں ایک انٹریو میں ایلان مسک نے یہ بات خود قبول کی کہ وہ ایک ہفتے میں ایک سو بیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور پھر دو ہزار بیس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس نے سب کو حیرت میں ڈال لیا کہ وہ اپنے سارے گھر بیچ رہے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایلان مسک ایک بہت ہی چھوٹے لیکن لگجری گھر میں رہتے ہیں جس کی قیمت پچاس ہزار ڈالر ہے جو کہ ایک کروڑ بیس لاکھ بنتے ہیں مطلب کہ اس گھر کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ایلان مسک کے گھر کے گراج میں آرام سے فٹ ہو سکتا ہے ایلان کے مادرن اور آلی شان گھر اور خوبصورت گاڑیاں تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیے ہوں گی اب بات کرتے ہیں ایلان کے پرائیویٹ جیٹس کی دوستو ایلان مسک دنیا کے امیر ترین انسان ہے اور ان کی کمپنیز کی برانچز مختلف شہروں اور ممالک میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے فاس ٹریولنگ کے لیے ایلان کے پاس ایک نہیں بلکہ دو پرائیویٹ جیٹس موجود ہیں پہلا ہے گلف سٹریم جی فائی فائی زیرو ایلان مسک نے دو ہزار بیس میں باسٹھ میلین ڈالر مطلب کے چودہ عرب کا خریدا اور اس میں ایلان کی پسند کی موڈفیکیشنز کے بعد اس کی قیمت میں چودہ میلین ڈالر کا اور اضافہ ہو گیا جی ہاں اس جہاز میں 19 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اور ایک ایسا سسٹم بھی لگا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ پلین کی لائٹ، ٹیمپریچر، وینڈو شیڈز اور سپیکرز کے والیوم کو اپنی صرف ایک انگلی کے ٹچ سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ ہی نہیں بلکہ ان تمام لگجریز کے ساتھ ساتھ یہ پلین 670 مائل پر آور کی رفتار سے اڑ بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا پرائیویٹ جیٹ جس کا نام ہے گلف سٹریم جی سکس فائل زیرو ای آر اس کے اندر بھی وہ تمام آسائشیں موجود ہیں جو اس پلین کو لگجری بناتی ہیں اور اب جب بھی گلف سٹریم کا کوئی نیا مارڈل آتا ہے تو اعلان مسک اپنے پسند کی تبدیلیاں کروا کر اسے بھی خرید لیتے ہیں دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اعلان ایک سال میں ایک لاکھ پچاس ہزار مائلز جتنا سفر پلین میک کرتے ہیں مطلب کہ لاہور سے دلی تک پانچ سو پچاس چکر لگانے کے برابر کا سفر اور اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اعلان مسک ایک بہت ہی مصروف بزنس مین ہے لیکن دوستو اگر آپ حساب لگائیں تو اعلان مسک اپنی دولت کا بہت ہی کم حصہ لگجری اور مہنگی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی زیادہ تر دولت کا حصہ ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے جیسا کہ ٹیسلا جو ایک الیکٹرک کار کمپنی ہے بیس ایکس جس کی مدد سے اعلان کا دو ہزار پچاس تک دس لاکھ لوگوں کو مارس میں آباد کرنے کا پلان ہے سٹار لنک جس کی مدد سے پوری دنیا کو فری انٹرنیٹ ملے گا اور ایسی جگہ پر بھی جہاں پر موبائل کے سگنل نہیں آتے تاکہ دنیا بھر کے لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں اور ان کے علاوہ اعلان کی تقریباً ساری کمپنیاں دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایمکے ٹی وی کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہمیں کومنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ